سدھیر رات سنگھ جی وہ بڑا ہی الگ طرح کا سسٹم تھا مگر جو بعد میں بدھ نے ایجوکیشن کا سسٹم بنایا وہ دنیا کا سب سے نایاب سب سے خوصورت سب سے سستا سب سے ایفیکٹیو اور سب سے بڑی اور انبیٹیبل آج تک کی ایجوکیشن کی جتنی ٹیکنیک ہیں ان میں آج بھی وہ سسٹم انبیٹیبل ہے اس لئے انبیٹیبل ہے اس لئے انکمپریبل ہے اس کی طلع نہیں ہو سکتی اس سے بھی کہ آپ ایمیجن کیجئے آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر اس سمیں کیا ہوتے تھے جنگلوں میں بیچ بیچ میں مکان بنے ہوئے نہ سڑک نہ خرنجے نہ لائٹ نہ بجلی نہ پانی یہاں تک کی اکچھر بھی نہیں اور آپ کو ایک چلتی فورتی موبائل یونیورسٹی جس میں دس ہزار ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں اور بیس ہزار ٹیچرز پروفیسر ہیں اور وہ آپ کے دروازے پہ آکے ایک بیلڈنگ بناتے ہیں ایک یونیورسٹی بناتے ہیں اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو پڑھانے آئے ہیں آپ آکے پڑھئے اور آپ کی پڑھائی کا کوئی پیسہ نہیں فیس کا کوئی پیسہ نہیں اور ہمیں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے کہ ہم جندہ رہ سکیں ہم مرے نہ بس اتنا چاہیے اور سب کو سمان اور سب کو ایک سی اور ساری سکھشا وہ جو دیش کے حط میں ہے جو منصرے کے حط میں ہے جو وہاں کے جیب جنتوں ہیں ان کے حط میں ہیں اور جس سے کہ دیش کے اندر خوشالی بڑھنی شروع ہو گئی پروسپریٹی بڑھنی شروع ہو گئی سمرت دی بڑھنی شروع ہو گئی اور دیش خوشال ہوتا چلا گیا ایسی یونیک سسٹم ایسی یونیک ایجوکیشن ایسی عدبت ایجوکیشن سسٹم کو بھگوان بودھ نے ڈبلپ کیا بھارت میں 29 سال تک اپنے گھر پہ رہ کے ایجوکیشن حاصل کی سکھا بہتے تھے پالی میں سکھا سکھا حاصل کی تو سکھا آس پاس کے واتاروان کی آس پاس کی چیزوں کی آس پاس کے گیان کی جیب جنتوں کے گیان کی پرکتی کے گیان کی اور سری کے گیان کی یہ انہیں بتائی جاتی تھی جو پرمپرہ کا تروپ سے چل رہی تھی مگر صدھارت گوتم بودھ یعنی صدھارت جو بعد میں گوتم بودھ بنے جو بچے تھے اس سمیں ان کو اس سکھا میں کچھ ایسا لگا کہ یہ پوری نہیں ہے پور نہیں ہے کمپیٹ نہیں ہے تو انہوں نے 29 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا کہ جا کے وہ جہاں رائیڈنسل سکول ہیں وہاں جا کے پڑھ سکیں جن کو آس رم بولا کرتے تھے تو 6 سال تک وہ ایک سکول سے دوسرے سکول تیسرے سکول جو لوگوں نے وہاں بنا رکھے تھے جو اس کے ٹیچر تھے گروہ تھے مگر ساری ایجوکیسن 6 سال تک لینے کے بعد بھی ان کو یہ احساس ہوا کہ کہیں کچھ باقی ہے جو کمپلیٹ ایجوکیسن میں نہیں آتا ہے کیونکہ دکھ نہیں جارے لوگوں کے لوگ کے دکھ دون نہیں ہو رہے ہیں ان کی گریمیاں دون نہیں ہو رہی ہیں وہ پریشان ہیں وہ مائنڈ سے بندے ہوئے ہیں ان میں بھے ہے ان میں کرود ہے نکلا چاہیے خوشی آنی چاہیے ایسا سوچ کے انہوں نے کہا کہ کچھ مہرت کرنی پڑے گی تو انہوں نے اپنی ٹیکنک ڈبلپ کرنی شروع کری اور انہوں نے چونکہ جتنے بھی انہوں نے ابھیاس سیکھے تھے باڈی کو جاننے کے اور جتنے بھی انہوں نے ابھیاس کیے تھے باڈی سے باڈی کو سمجھنے کے وہ سارے سارے انہوں نے چھوڑ دیئے اور نئے طریقہ کا ڈبلپلمنٹ کا نصر کیا اور وہ اس میں سفل ہو گئے سفل ہونے کے بعد میں انہوں نے جو سیکھا وہ بڑا ہی کمال کا اور بڑا ہی مجھدار ہے وہ اپنی باڈی میں اتر گئے اور اترنے کے بعد میں اپنی باڈی کے پارٹس کو دیکھتے 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 لاشٹ بندو جس کو الیکٹرون بولتے ہیں اس سر میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کیسے وائبرٹ کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس سارے ایک 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 انہوں کو سمجھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بڑی کیسے کام کرتی ہے سرے کیسے کام کرتی ہے سرے کو پالی میں روپ بولتے ہیں اور جو اس کو چلاتا ہے جو اس کا ڈرائیور ہے جیسے آپ کمپیوٹر دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک ہارڈویر ہوتا ہے اور ایک سوفٹویر ہوتا ہے سوفٹویر کا ویٹ نہیں ہوتا مگر جب تک آپ سوفٹویر نہیں ڈالیں گے اس میں کمپیوٹر چلے گا نہیں آپ کا کمپیوٹر کتنا ہی بڑیا سی ایسے ہی منوسے کو سرے کو چلانے کے لیے پرکتی نے بھی ایک سوفٹویر بنایا ہوا ہے وہ سوفٹویر موڈیفائیڈ ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس سوفٹویر کو انہوں نے کھوجا اور اس کو انہوں نے موڈیفائی کرنا سیکھ لیا اس کو کمانڈ کرنا سیکھ لیا اس میں جو وائرس تھے ان کو ڈلٹ کرنا سیکھ لیا یہاں تک کہ وہ وائرس ڈال بھی سکتے تھے یعنی وہ پوری پوری میکنزم کو سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد میں جو سریر تھا جس کو پالی میں روپ کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کو من چلاتا ہے من اس کا ڈرائیور ہے من اس کا سوفٹویر ہے من اس کا اگوا ہے ایسا انہوں نے بتایا تو پہلی بار دنیا میں کسی نے بتایا کہ منوسے اور جیب کا ڈرائیور کون ہے چلتے کیسے ہیں وہ یعنی ان کو چلانے والا جو سوفٹویر ہے وہ ان کے اندر ہی نیت ہے ان کے اندر ہی ہے اور وہ اٹیچ ہے مٹریل سے اٹیچ ہے یعنی کہ جو مائنڈ ہے وہ فیجیکلی بڈی کے پارٹ سے اٹیچ ہے اور ان کے ساتھ رہ دیتا ہے تھوڑی چی لمبی ہے ابھی دھمی میں پورا پورا یہ دیا ہوا ہے مگر ہم یہاں بات ایجوکیسن سسٹم کر رہے ہیں تو اس ایجوکیسن کو جاننے بعد میں انہوں نے 49 ڈیز تک جہاں ایجوکیسن کو انہوں نے سیکھا جانا اپنے آپ انہر سپیس بارڈی میں اترکے دیکھے اور واتا وراد سے پرکتی سے تو 49 ڈیز یعنی 7 ویکس تک وہ اس کو ریوائب کرتے رہے اس کو چیک کرتے رہے کہ یہ جو میں نے ایجوکیسن لی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ چیک کیسے کرتے رہے وہ ایجوکیسن کو ان سے پہلے یا ان کے آس پاس میں جو لوگ تھے وہ کسی پاس تھی نہیں تو اسے چیک کون کرے جو سب سے ہائر ایجوکیسن ہے اس کا ماسٹری نہیں ہے اسے پڑھانے والا نہیں ہے اس کا کوئی جانکار نہیں ہے تو ان کو خود ہی چیک کرنا پڑا جب انہوں نے چیک کر لیا یہ دیکھا کہ ہاں یہ ایجوکیسن میرے پاس آگئی اور مجھے سمکون گیان ہو گیا سمکون گیان ہو گیا تو انہوں نے پھر اس ایجوکیسن کو اس سکھا کو اس سکھا کو لوگوں کو دینے کا من بنایا اور جیون بھر 45 سال تک وہ دیتے رہے تو انہوں نے بڑے نیئم بنائے اس کے کیونکہ سکھا دیتے سمیں نیئموں کو جوت پڑتی رہے تھے وینہ پیٹک میں بڑے سارے نیئم بھرے پڑے ہیں تو انہوں نے ایجوکیسن دیتا تھا اس کو جگہ جگہ جہاں جہاں وہ جگہ صاف کر کے اسکول بناتے تھے یا یونیورسٹی بناتے تھے اس کو بیہار بولتے تھے اور مگد کے آس پاس میں راجگیر کے آس پاس میں نیالندہ کے آس پاس جو جگہ ہیں وہاں تو انہوں نے اتنے بیہار بنائے کہ اس پردیس کا چھت کا نامی بیہار پڑ گیا اسے آج بھی بیہار ہی کہتے ہیں بیہار کا مطلب یونیورسٹی مونیورسٹی بودھ بیہار اسکول کالیج اس کا ملدہ یہ ہوتا ہے تو وہ جو ایجوکیسن کا سسٹم انہوں نے موبائل کا کیا وہ موبائل کا جس میں یونیک ہے عدیت ہے ایسا آج تک بھی نہیں ہے یونیورسٹی آپ کے گھر چل کے آئے فری میں آئے سب کو ایجوکیسن دے یہ کہیں نہیں ہے اور تین چار مہنے وہ ریڈینشل دیتے تھے یعنی جو تیچرز ہوتے تھے جو بھککو ہوتے تھے جن کو آگے پڑھانا ہوتا ہے ان کو ورسا آواز یعنی ورسا آواز رینی سیزن میں جو رینی ڈے ہوتے تھے یعنی جو آج کی ٹائیڈ میں اگست سیپٹمبر اکٹوبر ہے جولائی اگست سیپٹمبر اکٹوبر ان چار مہنے ساڑھے تین مہنے تین مہنے سے لے کے چار مہنے تک اس کو وہ ایک جگہ رکھ کے ریڈیشن روپ میں دیتے تھے اور سب لوگوں کی ایجوکیشن کو پریپک کر دیتے تھے پون کر دیتے تھے ایسا انہوں نے پہلا ٹیچرز کا جو گروپ بنایا جس کو سنگ بولتے ہیں جس کو بھککو سنگ بولتے ہیں ٹیچر سنگ یا کیا بولتے ہیں سکھا سنگ بولتے ہیں وہ پہلا انہوں نے سب سے پہلے اپنے پہلے ورسا آواز میں کاسی برارس میں بنایا جس میں ساٹھ لوگ تھے تو اس کو ساٹھا بھی بولتے ہیں اور کئے لوگ کہتے ہیں بعد میں اس کی چڑ بنائی گئی کیونکہ جب دھم کو ختم کیا کہ بھئی آپ سٹھیا گئے ہیں تو سٹھیانہ کا مطلب ہے وہ جو ساٹھ لوگوں گروپ بنا تھا اس سے ساٹھا یا سٹھیانہ بنتا ہے ایسا کر کے انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے جتنے بھی انہوں نے چینجز کیے وہ چینجز اتنے کمال کے رہے کہ پورا بھارت پڑ گیا اور انہوں نے بڑی 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 یونیورسٹی کیونکہ ایران سے لے کے اور آگے تک جتنا بھی رول تھا وہ سارا کا سارا ایران سے لے کے اور افغانستان تک اور ادھر برما تک سارا سارا بود میں واتر بند تھا تو ٹیچرز دور دور تک گئے اور انہوں نے وہ ایجوکیشن فری اور ایکول اور کمپلیٹ ایجوکیشن دی وہ پرمپر آج بھی قائم ہے بہت سارے لوگ آج بھی اس کام میں لگے ہوئے جن کو بکشور بولتے ہیں منگس بولتے ہیں یا جو انہاگارک ہیں یا جو گھرست لوگ ہیں وہ بھی پڑھانے میں لگے ہوئے ایسی بہت یونیورسٹیاں جو آج بھی بڑا اپنا نام کماتی ہیں پورے ویس میں کیونکہ بھارت میں ایجوکیشن کی ویس ویخیاد یونیورسٹیاں بھارت کے اندر ہی لگ ہوئی ہیں سب سے پہلے اور بھارت ایجوکیشن کے سسٹم میں سب سے اوپر تھا وہ ایجوکیشن کا سسٹم یونیک تھا جس میں نالندہ ہے تکسلہ ہے وکرمسلہ ہے مطرہ ہے مطرہ میں تو بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور کہتے ہیں کہ مطرہ کیا بولتے ہیں آس پاس کے پورے ایریا کا سب سے بڑا سینٹر رہا ہے اس کو مہا تھےرا یا مطرہ کر کے فیمس کرتے ہیں ایک تھنے سر ہے تھےراوں کا شہر جو آج کی ڈیٹ میں جس کو کرکشت بولتے ہیں وہاں ایک دبا ہوا بودھ بیہار ہے کرکشت یونیورسٹی کے اندر ہی ہے دبا بودھ بیہار اس کے افسیس ہیں آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں بہت بڑی یونیورسٹی رہی ہے جس کو کہا ہے اوڈانپوری ہے سومپورا ہے سرپور ہے جگدل ہے ولبی ہے اور پفگری ہے مسیگج ہے یہ ساری ساری یونیورسٹیاں تو بڑی فیمس رہی ہیں اس کے لابے اور بھی ہیں پورے دیش کے اندر بکری پڑی ہیں تو یہ سارا سارا سسٹم جو موبائل یونیورسٹی موبائل یونیورسٹی کا سسٹم ہے یہ یونیک ہے اس کی آج بھی ضرورت ہے کہ گھر گھر جائیں لوگ پڑھیں 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 پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے جو ایجوکیشن موسیقی